کون تھے میر برکت علی خان جنہوں نے کی پانچ شادیاں نہرو کے ساتھ کیسے تھے رشتے ہیدر آباد کے آٹھویں نظام نے 89 سال کی عوزتہ میں ترکی میں دم توڑ دیا ان کی انتیم اچھا کے انسار انتیم سنسکار کا انتظام ہیدر آباد میں ہوا انہوں نے پانچ شادیاں کی تھی 1980 کے دشک تک دیش کے سب سے امیر شخصیت تھے نجام میر برکت علی خان کی شکشہ دنیا کے پرتشت سنسکاروں میں ہوئی تھی اس میں انگلینڈ کے لندن اور کیمبریز کے نامی سنسکار بھی شامل ہیں ہیدر آباد کے آٹھویں نظام میر برکت علی خان کی حالی میں انستابل میں مرتی ہوئی تھی ان کا جنم آزادی سے پہلے ہوا تھا اور جب ہیدر آباد ریاست بھارت میں ودوت شامل ہوا تو وہ کشور اوستہ میں تھے تب ہیدر آباد کے نظام ان کے دادا میر عثمان علی خان ہوا کرتے تھے جو دیش میں ہی نہیں دنیا کے سب سے امیر شکشیتوں میں شامل تھے ہیدر آباد ریاست کے پاس اکود سمپتی تھی ظاہر ہے ریاست تو چلی گئی لیکن سمپتی کا بڑا حصہ اپنے دادا کے اترا ادھیکاری کے طور پر میر برکت علی خان کے ہاتھ بھی لگی تھی پچھلے قریب ایک دشک سے وہ ترکی میں ہی رہ رہے تھے جو ان کا ننیحال بھی تھا اور سسورال بھی لیکن اپنے بچوں کو انہوں نے ہدایت دے رکھی تھی کی موت کے بعد انہیں دفنانے کے لیے ہیدر آباد میں ہی انتظام کیا جائے ہیدر آباد کے آٹھوے اور آخری نظام کے میر برکت علی خان نے 89 سال کی عمر میں شنوار کو ترکی کی رازدھانی انستابول میں انتیم سانس لی یہ جانکاری رویوار کو ان کے دفتر سے جاری بیان میں دی گئی وہ پرنس مکرم جہا بہدر کے نام سے بھی جانے جاتے تھے ان کی انتیم اچھا کے مطابق منگلوار کو ان کے پارتھب شریر کو بھارت لاکر ہیدر آباد میں ہی سپورد خاک کرنا تیہ کیا گیا اس کے لئے ترکی سے ان کا شو لائے جانے سے پہلے ہیدر آباد میں ساری تیاری کی گئی نظام کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ ہمیں بہت دکھ کے ساتھ بتانا پڑ رہا ہے کہ نواب میر برکت علی خان والا شان مکرم جہا بہادر ہیدر آباد کے آٹھوے نظام کا پچھلی رات ساڑھے دس بجے ترکی کے انستابول میں ندھن ہو گیا بیان میں آگے کہا گیا آنے کے بعد شو کو چومولا پیلیس لے جائے جائے گا اور ضروری ریواز سمپن کرنے کے بعد آصف جاہی پریوارک مقبرے میں دفن آئے جائے گا ہیدر آباد کے آٹھوے نظام مکرم جہا کا ندھن بارہ جنوری دوہزار تیس کو نواسی سال کی عمر میں ہوا ہے میر برکت علی خان کے ہیدر آباد کے آخری نظام میر عثمان علی خان کے پوتے اور پوروہ ہیدر آباد ریاست کے اترا ادھیکاری تھے بھارت کی سوتندرتہ سے پہلے مکرم جہا کا جنم دیش کے سب سے امیر شاہی پریواروں میں سے ایک ہوا تھا انہوں نے اپنے دادا کی طرح 1980 کے دشک تک دیش کے سب سے امیر شخصیت کا عوضہ حاصل کیا تھا جہا کا جنم فرانس میں ہوا تھا وہ نجام عثمان علی خان کے اترا ادھیکاری آجم جہا اور ترکی کے سامراج کی شاہی راجکماری اور انتیم ترک خلیفہ عبدال میزد دوتی کی بیٹی دیرو شیروار کے بیٹے تھے نظام میر برکت علی خان کی شکشہ دنیا کے پرتشت سنثانوں میں ہوئی اس میں انگلینڈ کے لندن اور کیمبریز کے نامی سنثان بھی شامل ہے وہ دیرہ دون استد دیش کے پرسد دون اسکول سے بھی چھاتر رہ چکے تھے ان کا داخلہ لندن اسکول آف ایکنومکس میں بھی ہوا تھا جہا کے بارے میں کہا جاتا ہے جانکاری کے مطابق نجام میر برکت علی خان کے پاس ایک ارب ڈالر کی سمپتی تھی 1980 کے دشک تک جہا کو بھارت کے سب سے امیر شخص کا درزہ پرابط تھا ہے لیکن 1990 کے دشک میں ایک طلاق سمجھوتے میں کچھ سمپتیوں کی زبتی کے بعد ان کی پروپٹی میں کمی دیکھی گئی حالانکہ وہ کچھ اعتحاسک امارتوں کے مالک تھے جن میں ہیدرواد کے مشہور چومولا پیلیس اور فلکنما پیلیس شامل ہیں فلکنما پیلیس اب ایک لگزری ہوتل میں تبدیل ہو چکا ہے جو آج تاج ہوتل گروپ کے پاس ہے اور چومولا پیلیس اب میوزیم بن چکا ہے فلکنما اور چومحلہ کے علاوہ ہیدر آباد میں ناجری باگ پیلیس، چراغ پیلیس اور پورانی ہویلی کے ساتھ ساتھ اور انگاباد کا نوکھنڈا پیلیس بھی انہی کے پاس تھا میر برکت علی خان نے اپنے قریب نو دشکوں کے جیون میں پانچ پانچ شادیاں کی تھی پہلی شادی ایک ترکی رئیس زادی سے ہوئی تھی ریپورٹس کے انسار انہوں نے اسے اس وجہ سے طلاق دے دیا تھا کیونکہ وہ ان کی مرزی کے خلاف ہیدر آباد کے پیلیس سے نکل کر آسٹریلیا کے صدور تٹھوٹی علاقے استحت ایک پروپٹی میں شفٹ ہو گئی تھی پھر انہوں نے بی بی سی کی ایک پورو کرمچاری سے شادی کی جو ایک ائر ہوسٹیج بھی تھی انیس سو بیانوے میں دوسری بیوی کے ندھن کے بعد انہوں نے مس ترکی مانولیا اونور سے نکاح کیا تھا پھر انہوں نے ایک مورکو کی محلہ اور پھر ایک ترکی محلہ سے شادی کی تھی ان کا پور نام اس طرح سے ہے تو دوستو امید ہے آپ کو ہماری یہ جانکاری پسند آئی ہوگی ایسی ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے ون انڈیا